بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلمان ٹی وی ناظرین کرام عالمی طاقتوں نے چھوٹے ملکوں کو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو غربت میں کیوں رکھا اور ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہونے دیئے یہ عالمی ممالک ہیں عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا ہے یہ بات آپ کو بتانی ہے اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ کوئی سلمان ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بہتر معلومات ملتی رہیں ناظرین کرام دنیا کے جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایک نظام حکومت دیا گیا ہے اور وہ نظام حکومت یا بادشاہت ہے یا پھر صدارتی طرز حکومت ہے آپ تھوڑا دیکھیں کہ امریکہ ہو فرانس ہو اور دیگر ممالک ان میں یا تو شنشائیت ہے بادشاہت ہے یا پھر صدارتی طرز حکومت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس حکومت اس نظام اور اس طرز حکومت میں جو ایک شخص ہے وہ کوئی کام کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے بھلائی کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے کوئی بہتری کر سکتا ہے لیکن ہمیں خاص طور پر اس خطے میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو ہم پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کو انہوں نے پارلیمانی طرز حکومت پہ مجبور کیا ہے کہ اسی نظام کو چلنا ہے چونکہ اسی نظام میں جمہوریت ہے اور ہمیں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کو غریب رکھا گیا اور ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اگر ہم انیس سو سنتالی سے دیکھیں تو پاکستان کے جو ترقی آفتہ دور ہم دیکھتے ہیں تو وہ امرانہ دور ہی ہیں لیکن یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امرانہ طرز حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ چکے کسی کی بلیک میلنگ نہیں ہوتی تھی نہ امینے کی بلیک میلنگ نہ کسی وزیر کی بلیک میلنگ نہ کسی مافیاز کی بلیک میلنگ اور وہ کامیابی سے نظام حکومت چلتے رہے ابھی پچھلے طرز حکومت جو نواز شریف صاحب نے دیکھے ان کو بھی یہی پریشانیاں رہیں یہی نظام ہماری مشکلات کا باعث بنتی رہی لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا رہا کہ نہیں آپ نے ہر صورت میں پارلیمانی نظام کو سپورٹ کرنا ہے اور یہی نظام حکومت چلے گا تو شاید ہمارے ملک کی ترقی ہوگی ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت روز بروز زوال پذیر ہوتی گئی اور کرزے بڑھتے گئے ہم نے نامام کے لیے کچھ سوچا اور نہیں ہم نے کسی اور یعنی ترقی کے راستے پہ ہم چلے ناظرین کرام دو سال ہو گئے عمران حکومت کو نہ تو عوام کو کوئی ریلیف مل سکا اور نہ ہی عام آدمی کو چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے کوئی بھی طبقہ ہے اس کو کوئی اس طرح ریلیف نہیں مل سکا جیسے ملنا چاہیے تھا اس کی وجہ وہی بتائی جاتی ہے کہ ملک مکروض ہے عالمی بینک ورل بینک ہمیں اپنی شرائط پہ کرزے دینا چاہتی ہے اور شرائط یہی ہوتی ہیں کہ ریٹ بڑھا جائیں کبھی بجلی کا ریٹ بڑھا جائیں کبھی پیٹرولیوم کی مسلوات کے ریٹ بڑھا جائیں تو ناظرین کرام یقیناً عوام کو کوئی خوشحالی نہیں مل سکی یہ ایک خوشحائند بات نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹہ فاکستان میں ایک ترخواست دائر کی گئی ہے کہ حکومت کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ ملک میں صدارتی طرز حکومت کے تحت چلائی جائے اور اس میں تمام چیزیں دی گئی ہیں کہ جہاں جہاں طرز حکومت صدارتی ہے وہاں پہ ان ممالک نے بہت ترقی کی ہے اور وہاں پہ عوام بھی خوشحال ہیں اور ملک بھی خوشحال ہیں تو ناظرین کرام اس درخواست کے دائر ہونے میں ایک امید ہو چلی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس پہ لارجر بینچ بنا دیا یا فل بینچ تشکیل دے دیا تو اس کی سماعت شروع ہو جائے گی اور اس سماعت میں عدالت عظمائی حکم دے سکتی ہے کہ ملک میں جس طرح قانون میں اور آئین میں دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ریفرنم کرائے جائے اور اس ریفرنم کے لیے اسمبلی سے اور مشترکہ سیشن بلا کے وہاں پہ یہ مسائل سارے رکھ کے اس کے بعد ایک ریفرنم کا اعلان کر دیا جائے گا اور ریفرنم میں یہی چیز پوچھی جائے گی کہ آپ کو صدارتی نظام چاہیے تو یقین ہے پاکستان کی پوری عوام بھئیق آواز کہے گی کہ صدارتی نظام چاہیے اور اس کے بعد صدارتی نظام جب ملک میں آ جائے گا تو آپ اندازہ اس وقت بھی آپ لگا لیں گے کہ ایک صدر مملکت اپنے فیصلے کرنے میں کتنا آزاد ہوگا اور وہ ایسے فیصلے ہوں گے جو ملک کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے نہ تو ایم این اے اور ایم پی اے کی بلیک مین لنگ ہو گئی نہ ہی بہت بڑے جو بیروکریٹ ہیں ان کی ہوگی اور نہ ہی یہ بڑے جو سنتکار ہیں اور یہ جو صحافی حضرات ہیں یا جو بھی اخباروں کے مالکان ہیں ان کی بلیک مین لنگ بھی نہیں ہو سکے گی یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اگر صدارتی نظام حکومت اور طرز حکومت یہاں پہ لاغو ہو گئی اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس پہ پورا پورا عمل درامت ہوا اور ریفرینڈم ہو کے عمران خان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ ملک میں نظام حکومت صدارتی طرزے بچلائے تو کوئی شک نہیں کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا جس میں عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور ہر کوئی یعنی صوبوں میں صوبے اسی طرح باختیار ہوں گے اسی طرح پاکستان کی کائیاں مضبوط ہوں گی لیکن اٹھاویں ترمیم کے بعد ایک چیز جو غلط ہوئی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹھاویں ترمیم میں صوبوں کو اتنا باختیار کر دیا گیا ہے کہ وہ اب وفاق کی طرف دکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اگر وزیر اعظم جائے تو ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا اقتن یہ برداشت بھی نہیں کرتا کہ وزیر اعظم ان کا آیا کیوں ہے تو ایسی صورت میں وہ اٹھاویں ترمیم تھی اس کا بھی ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا اب تمام ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ نے یہ حکم مگر دے دیا جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اس کے بعد پھر ہر شعبہ زندگی اپنے طور پر بہترین چلے گا اور پھر جو صدر مملکت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے فلان مافیا نے ناکام بنا دیا ہے مجھے فلان سیاستدان نے ناکام بنا دیا ہے مجھے ام اے نے ایم پی اے نے ناکام بنا دیا ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل تیہ کرے گا انشاءاللہ جلد وقت آئے گا کہ ملک ایک ترقی آفتہ ملک کی طرح چلے گا جس طرح باقی ممالک جو صدارتی طرز حکومت چلا رہے ہیں وہ اگر کامیاب و کامران ہیں اور ان کی عوام بھی بہتر ہے وہاں پہ تو ہمارا ملک پاکستان کیوں بہتر نہ ہو اور یہاں کی عوام اور تمام شعبہ زندگی کے لوگ وہ کیوں ترقی نہ کر سکیں اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے وضو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی